موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو سی پی ایس آن لائن کلاس مائی نیم اس جاسم بشیر کیمیسٹری ٹینتھ چپٹر نمبر نائن بک کے حوالے سے یہ پہلا چپٹر ہے ٹینتھ والوں کا تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے how dynamic equilibrium is established تو پہلے اس کی definition کو دیکھ لیتے ہیں پچھلے ٹاپک میں بھی ہم نے اس کو discuss کیا تھا تو چلتے ہیں definition کی طرف according to definition in reverse saber reaction the rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction but direction of the reaction is opposite یعنی کہ reverse saber reaction میں dynamic equilibrium جب established ہوتا ہے تو اس میں rate of forward reaction اور rate of reverse reaction آپس میں equal ہوتے ہیں لیکن ان کی جو direction سمت ہے وہ محالف ہوتی ہے تو اس میں ہم forward اور reverse reaction کے comparison کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو forward reaction جو ہے اس کا جو پہلا جو ان دونوں میں difference ہے reverse اور forward میں وہ یہ ہے کہ forward reaction left to right remove کرتے ہیں جبکہ reverse reaction right to left remove کرتے ہیں وہ کیسے کیونکہ ہم جب equation کو یہ دیکھیں یہ جو equation میں نے example کے لیے لکھیا ہے یہ ایک forward reaction ہو رہا ہے جو left سے right کی طرف جا رہا ہے اور یہ reverse reaction نیچے ہے یہ reverse ہو رہا ہے یعنی کہ right سے یعنی کہ products reactants کی طرف جا رہے ہیں right سے left کی طرف اور اس کے بعد دوسرا ان میں comparison کیا ہے کہ شروع میں forward reaction بہت تیز ہوتا ہے fast ہوتا ہے ٹھیک ہے اور reverse reaction شروع میں نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ اس کی جو speed وہ slow ہوتی ہے gradually اور reverse reaction کی speed جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اگر اس graph سے سیکھیں دیکھیں تو اس میں دو لائنیں ہیں graph میں horizontal line minutes کو time کو denote کر رہی ہے اور vertical line جو ہے rate of reaction کو denote کر رہی ہے اس میں rate of forward اور rate of reverse reaction dynamic equilibrium میں کیسے برابر ہوتی ہیں جب forward reaction ہوتا ہے وہ شروع میں fast ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی جو speed ہے وہ کم ہونا شروع ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ کم ہوتا ہے جب وقت کے ساتھ یہ کم ہوتا ہے تو decrease ہونا شروع ہو جاتا ہے reaction اس کے ساتھ reverse reaction جو ہے وہ شروع میں نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کا جو time گزرتا جاتا ہے تو یہ اس کی speed increase ہونا شروع کر دیتی ہے اور ایک ایسا time آتا ہے جہاں پہ یہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں جب یہ ملتے ہیں تو وہاں پہ rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction اور یہی at dynamic equilibrium state ہے dynamic equilibrium state میں جا کے rate of forward reaction rate of forward reaction والی line اور rate of reverse reaction والی دونوں آپس میں meet کر جاتی ہیں مل جاتی ہیں لیکن ان کی جو direction ہے وہ opposite ہوتی ہے یہی according to definition ہم نے پڑا ہے اس کے بعد example میں دیکھیں تو H2 plus I2 جب 2HI بنتا ہے یہ ہمارے reactants ہیں اور یہ products ہیں یہ ایک reverse reaction ہے لیکن میں نے اس کو لیدہ لیدہ draw کیا ہے اب یہ products دوبارہ سے اس میں ان کو reactors میں convert کر دیتی ہے اور ان reverse reaction dynamic equilibrium is established میت کرتا ہوں آج کی معلومات آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوگی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ بسرمی و ناصر ہوگی اور مقابلت ہے موسیقی ہم موسیقی موسیقی موسیقی